ہو سکتا ہے لوگ آپ کا مزار آج ہو سکتا ہے لوگ دانہ کسے تو دکیاں کسے ہو سکتا ہے ہوتا ہی ہوگا ہونا چاہیے بیسے کیونکہ کرانتی کاری لوگوں پہ ہی دانے کسے جاتے ہیں عام آدمی پہ کون دانے کسے ہیں عام آدمی پہ کوئی دانے نہیں کسے عام آدمی کو دھو دیا جو تصویل ہے کچھارا کلو کا بریٹ بار نبے پرسینٹ لوگ اس دنیا کو دیکھنے آتے ہیں اور دس پرسینٹ اس دنیا کو دکھانے آتے ہیں میں آپ کی طرح دنیا میں آپ کی طرح اس دنیا کو دیکھنے نہیں آیا نبے پرسینٹ لوگ مووی کا ٹکٹ کھریتے ہیں مووی دیکھنے جاتے ہیں اور دس پرسینٹ لوگ اس مووی کا حصہ ہوتے ہیں تو مجھے مووی دیکھنے نہیں ہے مجھے اپنی مووی دکھانے ہیں لوگوں کو جنگل میں صبح جب حیرن جاگتا ہے تو سوچتا ہے آج اگر میں جیجان سے نہیں بھاگا تو مارا جاؤں گا اسی صبح ایک شیر جاگتا ہے اور سوچتا ہے آج اگر جیجان سے نہیں بھاگا تو میں بھوکا مر جاؤں گا شیر ہو یا حیرن بھاگنا تو پڑے گا نیمت تو اور پہ کرتے رہے اور قیمت تو ادا کرنی پڑے گی آج قیمت ادا کر دو زندگی بر ایش کرو یا آج ایش کر کے زندگی بر سالہ اس کی قیمت چکاتے رہنا قیمت تو ادا کرنی پڑے گی you have to pay the price کونسی کمپنی نے بولا ہے کہ منڈے ٹو سیٹڈے مرتے رو اور صرف لائف جو ہے سنڈے کو جیو کہاں لکھا ہے کتے سال کا ہے تو ابھی تیس کا نا دس سال بعد چالیس کا ہو جائے گا اس کے بعد پچاس کا اور پھر دیکھتے دیکھتے ای ایم آئے اور بلز بھرتے بھرتے ایک دن تُو مر جائے گا کسی کو گھنٹا فرق نہیں پڑے گا جس دن مر رہا ہوگا تُو بیٹھ کے سوچے گا کیا کیا ایر میرے کی بورڈ کے ساتھ ہلایا اور کچھ نہیں مجھے نہیں مرنا ایسے میرے فیملی میبر خود نیگٹیت تھے میرے دوست تھے وہ لوگ میرا نام رکھے ہوئے تھے کروڑ پتی ٹھیک ہے جو بھی کوچنگ کوچنگ کے جتنے بھی دوست تھے وہ کون کرتے تھے تو پوچھتے تھے اور کروڑ پتی کیا حال ہے سمجھ پا رہے ہیں یعنی کی ہمیں اکساتے تھے کہ کسی طرح سے یہ وہ کام چھوڑ دے انہیں لگتا تھا کہ میں ہس گئی ہوں لیکن دوستو وہ میڈک والی کہانی سنے ہیں ایک میڈک جو ایک برتن میں گر جاتا ہے اور بیچارہ نکل نہیں پاتا ہے سمجھ پانے پی رہا ہے تو اور بھی میڈک آتا ہے اس کو چاروں طرف سے یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے تم نئی نکل پاؤ گے لیکن وہ میڈک بیہرہ رہتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ تب یہ کہہ رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو تم کر سکتے ہو تم بس سکتے ہو تم نکل سکتے ہو اور وہ یہ سوچ کر کے کوشش کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تیار مارک نکل جاتا ہے اسی طرح آپ کو اپنے مائنڈ بنانا پڑے گا کون کیا کہتا ہے اگر کوئی بولتا ہے نہیں کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو ignore کرو یہ سوچو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو کر سکتے ہو کر سکتے ہو کیونکہ جب تک آپ اس بات کو اپنے mind میں نہیں بیٹھائیں گے لوگوں کے بات کو سوچیں گے تو پھر آپ کو کام کرنے میں دکت ہوگی لوگوں کا کام ہے negative point نکالنا وہ نکالیں گے positive point کوئی نہیں نکالتا ہے لیکن جب آپ اپنے level پہ پہنچ جائیں گے اپنے سپنوں کو پورا کر لیں گے تو وہی لوگ آ کر کے آپ کو بولیں گے کہ واہ بٹا میں جانتا ہوں تب ایک دن کر کے دکھائے گا thank you یہ میرے ساتھ ہوا ہے میں نے اس جس کو خود احساس کیا جیادہ دن پہلی کی بات نہیں ہے کچھ دن پہلے کی بات ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرے گھر کا جو سب سے جو last target تھا اگر بڑا میں تو وہ تھا میری چھوٹی بہن کی شازی تو میرے گاؤں کے لوگ پہلے بہت نیگٹی بہا کرتے تھے جب میں نے اس بزنس کو جوائن کیا تھا تو بولتے تھے پتا نہیں کیا کام کرتی ہے کیا یہ ہے کیا وہ ہے ہس نے پسانے والا کام ہے ٹھیک ہے بڑی نیگٹیویٹی تھا لیکن جب میں نے اپنے بڑی بہن کی شادی کی خود کی شادی کی اپنی چھوٹی بہن کی شادی کی میرا گھر دروازہ بلکل ٹھیک ہو گیا اور وہاں پر پورے جو محلہ ہے اس میں جتنی سکھ سویدھائیں نہیں ہی ہے اتنی سکھ سویدھائیں میں نے اپنے مہن پاپا کو دیا تو جب چھوٹی بہن کا بارات آنے والا تھا اسے تھوڑی دیل پہلے میرے بہیاں لگیں گے میرے پاپا کے ساتھ کے ہیں لیکن بھائی لگتے ہیں وہ آتھاں کے آپ کو گلے لگا لیے اور بولے واہ بیٹا مان گیا تم کو آج تم نے وہ کر دکھایا جو سائد اس گاؤں کا کوئی لڑکا ابھی تک کر کے نہیں دکھایا ہونا تھا دوستو اس ٹائم میں سن کرتے تھے میرے بارے میں وہی لوگ میرے کام کو گلت کام کہتے تھے اور آج جب میں نے پروف کر لیا تو وہی لوگ آ کر کے بول رہے تھے مجھے گرم ہے تم پہ کہ تم اس گاؤں کی بیٹی ہو ویسی بیٹی بنیے ویسا بیٹا بنیے تو دوستو بس آپ کو چلنا پڑے گا بینا یہ سوچے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے ایک ہواست سنیں گے جو یہ سوچے گا کہیں گے لوگ وہ کبھی کچھ نہیں کر پائے گا لوگوں کے باڑے میں ہی سوچتے رہ جائے گا تو سوچنا بند کیجئے کام کیجئے ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا تو تیار ہے آپ سبھی لوگ پکا سبھی لوگ تیار ہیں تو بھول جائیے کون کیا کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے سوچنے کا اپنے کام کے اوپر ویسواس کیجئے اور لگن سے کاری کیجئے ہم زیادہ نہیں آپ کو بولیں گے ایک سال تک آپ شریف محنت کیجئے کتنا دن ایک سال میں آپ بھول جائیے کہ آپ کا کوئی گھر پڑیوار سادھی بیعہ پڑپ تیوار موی پاپا سے بات کرو بس اتنا ہی اور ایک سال آپ اپنے جیون کا شاید آپ کتنا سال باہر میں ویعتد کیوں ہوں گے بڑھوات کیوں گے لیکن ہم ایک سال آپ دنیا گئی بھاڑ میں دنیا کیا سوچے گی اس چکر میں کبھی دنیا کے سکسسپول لوگ نہیں رہتے کبھی نہیں رہتے موکے سمبانی نے نہیں سوچا دنیا بولیگ سال نائی کی دکان کھول رہوں میں موکے سمبانی نے نہیں سوچا یہ یہ نہیں سوچا تیاتا نے ٹرک بناتا تھا ستوٹی بولتی تھی کہ نمک بے چونگا تو دنیا کیا کہے گی کبھی نہیں کبھی نہیں زندگی میں ریلائنس میں جوتوں کے چھوڑوں کھولے نہیں سوچا اپنی زندگی میں لوگ کیا کہیں گے یہ گریبوں کا بول منتر ہے لوگ کیا کہیں گے گوڈ مارننگ دوستوں آج میں آپ کے ساتھ ویسٹیج کا کنسسٹنسی آفر شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں ویسٹیج کا کنسسٹنسی آفر ایک بہت ہی فائدے مند آفر ہے اس آفر کے تہت آپ کو چار مہینے لگاتار چھتے سو کی شاپنگ کرنی ہوگی جس کا بل آپ کو لگ بگ تین ہزار روپے کا بنے گا یعنی کی آپ کی پہلی بجت چھے سو روپے کی ایمار پی پہ ہو جائے گی وہیں ہر مہینے آپ کو دس پسنٹ کے فری پرادکس یعنی تین ہزار پہ تین سو کے پرادکس فری ملیں گے اور لگ بگ دو سو پچیس روپے کا منتلی بونس یعنی کی کیش بیک مل جائے گا یعنی کی ایک مہینے کی پوری بجت ملا کے دیکھیں تو چھے سو پلس تین سو پلس دو سو پچیس ٹوٹل ہو گیا گیارہ سو پچیس روپے تو آپ ایک مہینے میں لگ بگ گیارہ سو پچیس روپے کی بجت کر رہے ہیں اب جب ہم یہ تین ہزار کے پرادکس لگاتار چار مہینے تک خریدتے ہیں تو ہم ٹوٹل بارہ ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں ایک مہینے میں ہم گیارہ سو پچیس روپے کی بجت کر رہے ہیں تو چار مہینے کی بجت ہو گئی چار ہزار پانچ سو روپے جب آپ پانچوے مہینے شاپنگ کرنے جائیں گے تو آپ کے پاس پرادکٹ واؤچر ہوگا جس سے آپ لگ بگ تین ہزار ایمار پی کی شاپنگ کر سکتے ہیں یعنی ٹوٹل بجت ہو گئی سات ہزار پانچ سو روپے ہم نے چار مہینے میں بارہ ہزار روپے خرچ کیے اور ہماری بجت ہوئی سات ہزار پانچ سو روپے کی اگر ہم اسے کیلکولیٹ کریں تو لگ بگ 62.5% کی بجت ہو گئی ہماری لگ بگ 62% کی بجت ہو گئی ان چار مہینوں میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں اگر آپ کنسسٹنسی آفر اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے کی 12 تاریخ سے پہلے شاپنگ کرنی ہوگی تو دیکھا دوستو اگر ہم کنسسٹنسی آفر نہ لے تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا اسی لئے میں آپ سبھی distributors کو suggest کرتی ہوں کہ آپ consistency offer ضرور لیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے ٹیم میمبر کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں failures کنگ کو چین دیانے کاش destruction موسیقی